دنیا میں تیسرا یدھ دستک دینے کو ہے لوگ شاید بھول گئے ہوں لیکن روس اور یکرین کے بیچ کا یدھ اب تک جاری ہے اس بیچ اب ایران اور پاکستان میں بھی یدھ جیسے حالات ہو گئے ہیں ایران نے پاکستان میں جیش الادل آتنگ کی گھٹ کے تھکانوں پر ڈرون اور مسائل سے اٹیک کر دیا اس حملے سے بوکھلائے پاکستان نے بھی پروی ایران کے سرون شہر میں ائر سٹرائک کرنے کا دعویٰ کیا ہے پاکستان کے حملے کا جواب ایران کب اور کیسے دیتا ہے اس پر پوری دنیا کی نظر رہے گی لیکن یہ تو صاف ہے کہ دونوں دیشوں کے سمبند اب اتنے بگڑ گئے ہیں کہ دونوں دیش یدھ کے مہانے پر کھڑے ہیں ویسے آپ کو بتا دیں کہ ان دو مسلم دیشوں کے بیچ دوستی کا اتحاد سب سے پرانا ہے پاکستان کی تعمیر کے بعد ایران ہی وہ پہلا مسلم دیش تھا جس نے پاکستان کو ماننے تعدی تھی پاکستان اور ایران کے بیچ سمبند کیسے رہے ہیں یہ جاننے کے لیے ہمیں کئی سال پیچھے جانا ہو اس کی شروعات دونوں دیشوں کی سیماوں سے کرتے ہیں پاکستان کی سیما ایران سے لگتی ہے ایران اور پاکستان دونوں ہی اسلامی دیش ہیں پاکستان سنی بہل دیش ہے جبکہ ایران ایک شیعہ ملک ہے پاکستان اور ایران نو سو چار کلومیٹر کی سیما ساجہ کرتے ہیں یہ علاقہ مادک پدارتوں کی تذکری اور آتنکواد کا کیندر ہے بلوچستان ایسا علاقہ ہے جو دونوں دیشوں میں پھیلا ہوا ہے سامپردائک مدبھیدوں اور بلوچی الگاؤ وادیوں کی گتی ویدھیوں نے ستتھی کو اور بتر بنا دیا ہے جیشال ادل بلوچستان سے ہی آپریٹ کرتا ہے یہی پر اس کے ٹھیکانے ہیں ایران میں اس کے حملے کا لمبا اتحاس رہا ہے امریکہ کے راشتری خوفیہ ندیشک کے انصار جیشال ادل دوہزار تیرہ سے ایران میں ناغریکوں اور سرکاری ادھکاریوں پر گھات لگا کر حملے کرتا رہا ہے وہ ہتیاہ اپھرن جیسے وارداتوں میں شامل رہا ہے اکٹوبر دوہزار تیرہ میں اس سنگٹھن نے ایران کے چودہ پولس کرمیوں کی ہتیاہ کر دی تھی دوہزار انیس میں اس نے ایران کے اردسینک سمو اسلامک ریولیوشنری گارڈ کوپس پر آتم گھاتی حملہ کیا جس میں ستائیس کرمی مارے گئے اسی ورش اس نے چودہ ایرانی سرکشہ کرمیوں کا بھی اپھرن کر لیا تھا یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ دونوں دیشوں کے بیچ سننی شیعہ سامپردائک ویباجن کروے رشتے کے کینر میں ہے یہ بات تو حال کے دنوں کی ہو گئی جیشل عدل اور شیعہ سننی ویباد کے کارن دونوں دیشوں کے رشتے آج بھلے ہی بہت خراب دور سے گزر رہے ہیں لیکن اس کی شروعات بہت شاندار تھی پاکستان کو مانتہ دینے والا ایران پہلا مسلم دیش تھا انیس پروری انیس سو پچاس کو ایران اور پاکستان نے ایک سندھی پر ہستاکشر کیے تھے پاکستان کے پہلے پردان منتری لیاقت علی خان نے انیس سو انچاس میں ایران کی راجدھانی تہران کا دورہ کیا تھا جبکہ ایران کے شاہ انیس سو پچاس میں پاکستان گئے تھے وہ پاکستان جانے والے پہلے راشترہ دھکش تھے اسی طرح پاکستان اور ایران انیس سو پچپن میں امریکہ کے نیترت والے بغداد سمجھوتے کا حصہ بن گئے انیس سو پیسٹ اور انیس سو اکھتر میں بھارت سے جنگ کے دوران پاکستان ایران کو ایران نے پورن راج نیتک اور راج نائک سمرتن دیا تھا ایران نے انیس سو ترسٹ میں پاکستان اور افغانستان کے بیچ راج نائک سمبند بحال کرنے میں بھی مدد ایران اور پاکستان کی دوستی مجبوط ہو رہی تھی لیکن انیس سو نیاسی کی اسلامی کرانتی نے دونوں دیشوں کے رشتوں میں کڑواہت گھول دی دونوں دیشوں نے افغانستان میں سوویت سین ہستیک چیپ کی نندہ کی دونوں نے ہی افغانی گھٹوں کا سمرتن کیا ایران نے گیر پشتون ور کا سمرتن کیا جبکہ پاکستان نے مجاہی دین مکہ روپ سے پشتون ور کا سمرتن کیا انیس سو نواسی میں افغانستان سے سوویت سنگ کی واپسی کے بعد بھی دونوں دیشوں کے سمبند میں مدھرتہ نہیں آسکی کابل پر قبضے کے بعد تالیبان نے مزار شریف میں کئی ایرانی راج نائکوں اور شیعاؤں کی ہتیہ کر دی اس سے تالیبان اور ایران کے بیچ سنبند ٹوٹ گئے اور پاکستان اور ایران کے رشتے بھی خراب ہو گئے پاکستان میں بھی لگتار شیعاؤں کی ہتیہ سے ایران اور پاکستان کے سنبند خراب ہوتے گئے تازہ معاملہ جائشل عدل کے آتنکیوں دوارہ گیارہ ایرانی پولس کرمیوں کی ہتیہ کا جس کا بدلہ ایران نے ایر سٹرائک کر لیا لیکن اب پاکستان کی جوابی کاروائی کے بعد دنیا میں تیسرا یدھ کا مورچہ کھلتا دکھ رہا ہے اس بار آمنے سامنے دو اسلامی دیش ویسے بتا دیں کہ ایران پہلا ملک نہیں ہے جس نے پاکستان پر ان کے ملک میں آتنکواد فیلانے کا آروپ لگائے بھارت دشکوں سے یہ آروپ پاکستان پر لگاتا رہا ہے سبوتوں کے ساتھ دوزیر صحبتا رہا ہے افغانستان بھی پاکستان پر لگاتار آروپ لگاتا رہا ہے کہ پاکستان اس کے ملک میں آتنکواد کو نہ صرف بڑھاوا دے رہا ہے بلکہ لگاتار آتنگھاتی حملے کروا رہا ہے اس طرح آتنک کے مددے پر پاکستان دنیا میں الگ تھلگ پڑتا جا رہا ہے ایران کے پاکستان پر ائر سٹرائک اور اب پاکستان کی جوابی کاروائی کے بعد دونوں ملکوں میں یدھ جیسے حالات ہو گئے ہیں ایسے میں دیکھنا ہوگا کہ ایران اگلا قدم کیا اٹھانے جا رہا ہے اور پاکستان اس کا کیا جواب دیتا ہے بھارت کی نظر اس پورے گھٹنا کرم پر بنی ہوئی ہے اس گھٹنا سے جوڑی ہر اپ ڈیٹ ہم آپ کے لئے لے کر آتے رہیں گے تب تک آپ دیکھتے رہیں ٹائمز ناؤ نو بھارت ڈجٹل تنیبا